سترہ فروری انیس سو اکاون کو کراچی کے مقام پر جنم لینے والے راشد منحاس نے ابتدائی تعلیم کے دوران ہی ہوا بازی میں دلچسپی لینا شروع کر دی امتیازی حیثیت سے اے لیولز کرنے کے بعد راشد نے اٹھارہ سال کے عمر میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی مادر وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار راشد کو ٹی تھرٹی تھری ہوای جہاز پر کنورجن کے لیے مسرور بیس بھیج دیا گیا بیس اگست انیس سو اکتر کی صبح راشد منحاس اپنی دوسری سولو فلائٹ کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوئے جو ہی راشد منحاس کا جہاز ٹیکسی کرتا ہوا رننے کی طرف لوانا ہوا ان کے انسٹرکٹر پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ مطی الرحمان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا راشد منحاس نے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان کے انسٹرکٹر انہیں کوئی اہم ہدایت دینا چاہتے ہیں تیارہ رکھ لیا ان کا انسٹرکٹر جہاز میں زبردستی گھسک ریئر کاکپٹ میں بیٹھ گیا اور جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جو ہی جہاز نے چیک آف کیا راشد منحاس نے خطرہ بھامتے ہوئے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ ان کا تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور اس کا روح بھارت کی طرف ہے وہ کسی بھی حالت میں اس غدار وطن کو اپنا جہاز سرحد کے پار نہیں لے جانے دیں گے مادر وطن کا یہ بہادر بیٹا ملکی دشمن کے ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا اسی اثنا میں وطن کے اس شیر دل شاہین نے اپنے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا آنن فانن جہاز بہت بڑے دھماکے سے زمین سے ٹکرایا اور آگ کے شولوں نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یوں وطن عزیز کے اس غیور بیٹے نے اپنی جان ارض پاک پر نچھاور کر دی آپ کی اس لازوال قربانی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے عالی فوجی احزاز نشان حیدر عطا کیا پاک فضائیہ اور پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی